موسیقی الیکشنز کے علاوہ بھی دکھ ہیں زمانے میں اور یہ دکھ جو ہیں یہ بہت زیادہ گمبیر ہوتے جا رہے ہیں سیکیورٹی کی صورتحال پاکستان میں وقتن فوقتن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اُبلتی ہے کبھی گھٹتی ہے کبھی پھر اُبلتی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جو چالیس ہزار سے زائد طالبان کو انہیں ریسیکل کیا وہ ان کا قصور ہے کبھی ڈی جی آئی ایس آئی سابق اور جو کور کمانڈر ہے چونکہ پشاور ڈیڈر ریٹائر فیض حمید کا نام سامنے آتا ہے آج شمالی وزیرستان میں صبح جو ہے وہ صبح کے وقت وہاں پر جھڑپ ہوئی بیٹوین دہشتگرد اور سیکیورٹی اہلکار اور چھے شہید ہوئے اللہ ان کی مقفرت فرمایا درجات بلند کرے ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ پھر قرم میں ایک کے بعد دوسرے اٹیکس ہوئے ایک اٹیک دوسرے سے چھے کلومیٹرز دور ہوا اور دوسرے میں اور پہلے میں پہلے میں ایک پیچر کو مارا گیا اور دوسرے میں پانچ ٹیچرز سمیت بلکہ اب تو کہا جا رہا ہے کہ آٹھ ہے ان کی تعداد جو ٹیچرز ہیں ان کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا سٹاف روم میں یہ ہلاکت ہوئی ہم نے اے پی ایس میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اب ٹیچرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں الیکشن سے ہی بطالق بات کرنی ہے اور الیکشن کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے کہ چودہ ماہی کا فیصلہ جو کہ توں برقرار رہے گا ساتھ ساتھ پارلمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب جو جسٹس ہیں موزز جسٹس صاحب ان کے خلاف جو انکوائری ہے وہ ضرور شروع کی جائے کیا یہ انکوائری آئینی طور پر کیا یہ اجازت دیتی ہے پارلمنٹ کو کہ وہ شروع کریں اور یہ کاروائی صرف سپریم جیڈیشل کاؤنسل تک محدود نہیں ہے اس پر بھی آگے جا کے پروگرام میں رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں جسٹ رٹائر شوکت عزیز صدیقی صاحب صدیقی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی میں آپ کے آواز ہوں جسٹ سار بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آپ کی طبیعت ناساز تھی سر یہ فرما دیجئے گا because you're the first whistleblower one of the few whistleblowers جو کہ یاد رہیں گے کہ آپ نے اس بات کی نشاندہ ہی کی تھی کہ کس طرح سے گٹ جوڑ تھا جنرل رٹائر فیض حمید باجوا صاحب ایک پورا نیکسز تھا جو ججز صاحبان تھے ان تمام تر لوگوں میں جس طرح سے فیض حمید صاحب بھی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا تھا کہ زمانت آپ نے منظور کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو یہ فرما دیجئے گا کہ کس طرح سے گفتگو کی گئی تھی اور آپ کو یہ جو اب پوری ان ریولنگ نظر آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ صرف ججز کو ٹارگٹ کرنا یا صرف ایک ادارے کو ٹارگٹ کرنا درست ہوگا جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فرہم کیا دیکھیں بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ یہ سامویر ان ارلی جولائی 2018 کی بات ایف ایم ایگزیکٹلی کریکٹ تو میں عمرہ کر کے آیا تھا تو اس وقت ڈی جی سی تھے میجر جنرل فیض حمید صاحب تو انہوں نے ایک ڈسٹرک ایڈمسٹریشن کے ایک آفیسر کے ذریعے کہا جی کہ میں مبارک بات دینے آنا چاہتا ہوں اور ایک اس کے حوالے سے تو وہ آئے اور پھر ابتدائی جو بات چیت ہوئی تھی اس میں پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سر کیا پروسیجر ہوتا ہے کوئی بھی اکانٹیبلیٹی کورٹ سے ڈسٹین آنے کے بعد ہائی کورٹ میں تو میں نے ویسے ہی انہوں سے پوچھا کہ آپ کس کیس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا جی کہ یہ نواز شریف اور مریم نواز شریف کے کیس کے حوالے سے میں کہا اس کی تو ابھی جیجمنٹ ہی نہیں آئی تو آپ ہائی کورٹ کا کیا ہے تو اس پہ انہوں نے کہا تھا نہیں سر وہ تو تو کنوکشن کا تو تیہ ہو چکا ہے اب صرف کوانٹم کے بارے میں ایک وہ چل رہے تو کنوکشن تو ان کو ہونی ہونی ہے اب آپ صرف یہ بتا دیں کہ اگر ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آپ کے پاس آئے تو آپ کیا کریں گے تو میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا میں کہا جی پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ایک ڈوین بینچ تھا اس کو میں آلریڈی ہٹ کر رہا تھا اور میں سینئر پیونی جج تھا جو سارے کرمینل میٹرز کو دیکھ رہا تھا نیب کے میٹرز کو دیکھ رہا تھا تو آپ نے مجھے اڈوین بینچ سے نکلوایا کیوں تو ہی ویری کینڈیلی سیٹھ کے جی کہ ہماری جو لیگل ٹیم تھی پلس نیب کی ٹیم تھی ان کا یہ خیال تھا کہ شوقت عزیز دیکی صاحب جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ سموٹ پرو ڈیفنس ہیں اور پلس یہ کرمینل کام کو سمجھتے ہیں تو میک شور کہ ان کے پاس پاناما سے ریلیٹڈ کوئی میٹر نہ جائے تو پھر ہم نے چیف جسٹس پاکستان سے بات کی انہوں نے پھر آپ کے چیف جسٹس کو کہا اس طرح آپ کو ڈیوین بینچ سے علیدہ کروایا گیا تو میں نے کہا پھر ابھی آپ کو میری کیا ضرورت بڑھ گئی ہے تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ اصل میں ہماری ٹاپ پرشنان یہ چاہتی ہے کہ جو بھی ڈیسین ہو نیب کورٹ کا وہ اس ڈی بی کے پاس آئے جس کو آپ ہیڈ کر رہے ہوں تو اس کو جو بھی ڈیسین پھر ہوگا ہائی کوٹ کا اس کو سموٹ کریڈنس اٹیچ ہو جائے گی تو اس پر میں نے انہیں کہا تھا جی کہ بات یہ ہے جو میں اپنے بارے میں فیل کرتا ہوں کہ اگر تو میرے سامنے ایک فائل آتی ہے ایویڈنس سبسٹینشل ہوتی ہے اور اکیوز جو بھی ہے اس کو سزا کم ہوتی ہے تو آئی کن گیو دی انہانسپینڈ نوٹس لیکن اگر بات ادروائز ہے تو میں کسی کی دنیا بنانے یا بگارنے کے لیے اپنی آقبت نہیں خراب کر سکتا تو اس پر پھر انہوں نے کہا تھا کہ سر اس طرح تو ہماری دو سال کی میند جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی یہ واقعہ ہوا تھا سر دو سال کی میند ان کی ضائع ہونے سے آپ کے کتنے سال ضائع ہو گئے کیونکہ آپ کا سپریم جنیشل کاؤنسل میں آپ نے جو ظاہر ہے پٹیشن دائر کی کہ آپ کو جس طرح سے ہٹایا گیا وہ اسی بنیاد پر ہٹایا گیا ہوگا لیکن کیا یہ اتنا پاور تھا ہمارے جو ریٹائر جنرلز ہیں ویسے تو اس کا جواب مجھے پتا ہے لیکن اگر آپ کھول کر بتا سکے کیونکہ پھر آپ کی سنوائی بھی نہیں ہوئی آپ ریٹائر ہو گئے ایز ای جج آپ کی سنوائی نہیں ہوئی مطلب سپریم جنیشل کاؤنسل میں معاملات فائز عیساء کے ہوں تو فوراں ہوں تیک اپ ہوتے ہیں میں یہ ارز کرتا ہوں جی کہ میں نے اکیس چولائی دو ہزار اٹھارہ کو راولپنڈی بار سے اڈریس کرتے ہوئے کہ یہ ڈسکلوئیرز کیے تھے کہ اس طرح آئی ایس آئی نے اس طرح ہمارے جو انسٹیٹویشن ہے جوڈیشری کا اس کو کیپچر کیا ہوا ہے اور ظاہر ہے وہ کیپچر بغیر ہمارے بڑوں کی معاملات کے نہیں تھا کوئی فورسبلی نہیں تھا بلکہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سارا کچھ چل رہا تھا تو پھر اس پہ مجھے نوٹس دیا گیا سوو موٹو نوٹس دیا گیا اور پھر ویڈاؤٹ اینی ہیرنگ ویڈاؤٹ اینی کنڈکٹ آف انکوائری مجھے میرے آفیس سے ریموو کر دیا گیا گیارہ اکتوبر دوزار اٹھارہ کو چھبیس نومبر دوزار اٹھارہ کو میں نے اسلامباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا اور اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو میری سینیارٹی کے حساب سے میں اس وقت شہر سپریم کورٹ کے ججز میں شامل ہوتا لیکن ظاہر ہے وہ چونکہ بڑا اس وقت ایک سٹرونگ نیکسس تھا ہمارے بڑوں کے درمیان اور فوج کے بڑوں کے درمیان تو اس لیے انہوں نے مجھے ایک تو اس میڈ شور کے جی کہ کوئی آئندہ اس طرح کی جرت نہ کرے کہ ہم جو مرضی کر رہے ہوں جو الیگیلیٹی کر رہے ہوں انکانسٹیٹویشنل مینز کر رہے ہوں وکٹیمائزیشن کر رہے ہوں کوئی بولے نہ تو پھر اکتوبر دوزہ اٹھارہ میں ہی میں نے اپنی پیٹیشن فائل کر دی تھی جس میں میں نے اپنی اس ریموول کو چیلنج کیا تھا اور بدکسنتی سے ابھی تک وہ پیٹیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوئی لاسٹ اس کی ہیرنگ جو تھی وہ تیرہ جون دوزہر بائیس کو ہی تھی اس کے بعد اس بینچ میں سے دو جیس اہبان ریٹائر ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد میں نے ارلی ہیرنگ کی درخواستیں دیں لیکن وہ مہترم چیف جسٹس صاحب نے نہ تو بینچ کی نئے سیرے سے کمپوزیشن کی ہے اور نہ ہی میرا کیس فکس کیا ہے تو ظاہر ہے ابھی یہ جو ایک بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے آپ نے اس جسی کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور یہ مثال دی جا رہی ہے جی کہ جب تک اس جسی کسی جس آپ سب کے سامنے ریکمینڈیشنز نہ دے دے ان کے مس کنڈاک کے بارے میں تو ظاہر ہے اگر چیف جسٹس صاحب کسی میٹر کو ٹیک اپ بھی نہیں کریں گے اور وہ تین تین سال چار چار سال پینڈنگ رہیں گے اندہ مین ٹائنگ وہ جج صاحب جن کے اگینسٹ کمپلینٹ ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں سارے بینیفٹس لے کر چلے جاتے ہیں تو پھر کون پوچھنے والا ہوگا تو اس لیے یہ بڑا ایک ضروری ایک عمل ہے کہ چیف جسٹس صاحب کم از کم سائملٹینیس اس لیے ادھر کاروائی شروع کروا دیں اور پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے لیکن پک اینڈ چوز ہوتا ہے I have no hesitation to admit this fact سارے بگر وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک پورا جو محاذ کھلا تھا آج عمران خان صاحب فرما رہے تھے کوٹ میں کہ وہ تو فیض حمید صاحب نے نہیں کیا تھا وہ تو ان کے اوپر سے آیا تھا حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ فیض آباد دھرنا ہے ان کی فیٹ فائنڈنگ جو ریپورٹ تھی ان بلوچستان وہ بھی وجہ بنیاد بنی ان تمام ترچیزوں کی اور ابھی بھی لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ڈٹ کے کھڑے رہے یا ان کے نصیب کچھ اچھے تھے کیا دونوں ہی باتیں ہیں ایک تو جب میرے والا واقع ہوا اس وقت شاید ہماری جو لیگل فرٹینٹی ہے یا ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیبل سوسائٹی یا جو انٹیلیجنسی ہمارے اس کو شاید اس کی سیریسنس کا اندازہ نہیں ہوا جب میرے والا واقع ہو چکا اور اس کے بعد جب قاضی صاحب کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اس وقت تک خاصی اویرنس آ چکی تھی اس وقت بار ایسوسییشن بار کونسلز نے سیبل سوسائٹی نے آپ جیسے لوگوں نے بھی بڑی اس پہ آواز بلند کی اور پھر اس کے نتیجے میں کم از کم ایک وہ آپ یہ سمجھیں persons on the helm of affairs اس پہ مضاہمت آ سکتی ہے اور پھر ظاہر ہے انہوں نے خود بھی بڑے ایک دلیری کے ساتھ اس ساری سیچویشن کو فیس کیا اور وہ بالکل ٹارگٹ تھے اور حالانکہ فیضاباد دھرنے میرے حوالے سے بھی جو اصل میں معاملات شروع ہوئے تھے وہ فیضاباد دھرنے سے ہی شروع ہوئے تھے کیونکہ سب سے پہلے اس پہ آرڈر میں نے کیے تھے بعد میں جب وہ قاضی صاحب نے سوہ موٹو نوٹس لے کر وہ ٹیک اپ کر لیا تو وہ والا پورشن پھر میں نے اس کے اوپر فردر کاروائی روک دی تھی لیکن جو دیکلریشن تھا اس کے حوالے سے پھر میں نے جیجمنٹ دی تھی تو یہ تو بالکل ہے اور ابھی تک بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی گٹ جوڑ ہے یا آپ کو لگتا ہے انڈیویجولی ایک اکدارے کو ہم الگ الگ ایکسٹریکیٹ کر سکتے ہیں پورے معاملات سے کوئی ایک الہیدہ سے کام کر رہا ہے کوئی گٹ جوڑ ہے دونوں کے درمیان کسی دو اداروں کے درمیان یا صرف ایک ادارے کو ٹارگٹ کرنا جیسے اس طرف سے جنرل اٹرائیڈ باجوا کا ذکر کیا جاتا ہے اس طرف سے جنرل اٹرائیڈ فیض امید کا ذکر کیا جاتا ہے یہاں فیض امید صاحب کا نام نہیں لیا جاتا ماں باجوا صاحب کا نام نہیں لیا جاتا تو کٹیرے میں اب جیسے مزاہر علی نکوی صاحب کی گردے پتلی ہیں کہ ان کو لے کر آرہے ہیں یا باقی معاملات بھی کھلیں گے دیکھیں جب تک تو فیض عمید صاحب تھے مزاہر علی اکبر نکوی صاحب کو تو پہلے وہ ایک دفعہ بچا کر لے گئے تھے جب ہم ریفرنس فیس کرنس میں آصف سعید خوصہ صاحب کو سپیشل ریکویسٹ کر کے ریکیوز کروایا گیا جی کہ آپ مزاہر علی اکبر نکوی کے اگنس جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے آپ اس سے ہڑ جائیں اور چونکہ باقی ساکم نصار صاحب نے یا باقی جو ممبران تھے انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر خوصہ صاحب مان جائیں خوصہ صاحب نے پھر اس کیس میں ان کے فوجیوں کے کہنے پہ ریکیوز کیا اور پھر جو ہیرنگ تھی اس پر مزاہر علی اکبر نکوی صاحب کو جو ہے اگزنوریٹ کر دیا گیا تھا ابھی تو جو بھی معاملات چل رہے ہیں جی ابھی میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح فیض حمید صاحب کا اور جس طرح کمر جعوید باجوا صاحب کا انفلنس تھا ابھی ہماری جوڈیشری کے اوپر اس طرح کا کوئی انفلنس ہے لیکن within the institution جو دوریاں پیدا ہو چکی ہیں جو قدرتیں جنم لے چکی ہیں جو اپنے آگے ویسٹیڈ انٹریسٹ ہیں جو اپنی ٹرمز کے حوالے سے سوچ رہے ہیں وہ ظاہر ہے قاضی صاحب کو اپنے لیے ایک ہرڈر سمجھتے ہیں یہ فرمادی جگر کہ کیا پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل پر پریشن ڈالے یا مظاہر علی نقفی صاحب کا آڈٹ کروائے یا پھر کاروائی کرے از خود سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تھروں نہ ہو کیا پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے سر نہیں بلکل نہیں ہے تو مس کانڈکٹ کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات ہوگی تو بہرحال وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ہے اور یہ اسی طرح سیکیورٹی اور جو ٹرم کو سیکیور کرنا ہے کسی بھی جج کے حوالے سے اور جو انڈیپینڈنس ہے جوڈیشلی کی اسی وجہ سے اس کو ایگزیکٹیو یا پارلیمنٹ کے ڈومین سے دور رکھا گیا اب جب تک کوئی اس طرح کی انیکٹمنٹ نہیں ہوتی کانسٹیٹوشن میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوتی تو پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی جج صاحب کا مطلب ایک قسم کا ٹرائل شروع کر دے اچھا یہ تین ممبر بینچ بڑے اعتراضات اٹھ رہے ہیں اب یہ آیا اعتراضات کو انٹرٹین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن معاملہ یہ ہے کہ چودہ مائی کا فیصلہ دیا گیا آج پھر کہا گیا آپ لوگ باتشیت کر لیں کسی میڈل گراؤنڈ پہ آ جائے تو ہمیں بتا دیں مگر پھر آج پھر یہ اسرار کیا گیا ہے کہ نہیں تھی ہمارا تو چودہ مائی والا فیصلہ بالکل قائم ہے آپ نے اگر بات کرنی ہے تو وہ آپ کے اوپر ہے تو مطلب آپ کو لگتا ہے یہ شفٹ ان پوزیشن ہے یا ہم نے پہلے غلط سمجھا ہے نہیں میرا خیال ہے کہ ایک چار اپریل کا آرڈر دینے کے بعد خود بھی سپریم کورٹ کے طرف سے شاید یہ ایک ریالائزیشن تھی کہ شاید ہم سے ہم نے انکروش اپون کر دیا ہے اپنا اس کی جورسٹکشن کے اوپر الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جورسٹکشن کے اوپر اس لیے شاید چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس آرڈر کے خلاف ہمارے پاس ابھی تک آج تک کوئی ریویو بھی نہیں آیا جس کو ہم ری ایگزیمن کر سکیں اور دیکھ سیں کہ ہم سے کوئی فنبل ہوا ہے یا نہیں تو شاید اسی تناظر میں ریویو بھی فائل ہوا الیکشن کمیشنہ پاکستان کے تحت دیکھیں یہ ایک بات بڑی یہ سمجھنے والی ہے کہ نوے دن کی جو ریکوائرمنٹ ہے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین جو الیکشن کمیشن کی پاور ہے وگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے وہ پڑ دیتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پری ریکوزٹس ہیں جو پہلے پورے کرنے ہیں آپ نے اور اس کے بعد لیمیٹیشن کا کوسچن آئے گا اور پھر جب سپریم کورٹ خود ہی اس لیمیٹیشن کو کراس کر چکی ہے انڈر آرٹیکل ٹو فیفٹی فور آف دا کانسٹیٹوشن تو اب یہ ایشو نہیں رہ گیا کہ نوے دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہونے والا لیکن اگر نہ بھی کراس ہوئی ہوتی جو پری ریکوزٹس ہیں آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین میں وہ میں آپ کے سامنے پڑ دیتا ہوں وہاں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ذمہ ہیں وہ یہ ہے جی کہ جی اب یہ سارے ہی چیزیں انشور کرنی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہے جی کہ ہم یہ والی جو پری ریکوزٹس ہیں وہ اس سکت اس کو میٹ ویٹ کرنے کی یا اس کو پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اس لیے یہ نائنٹی ڈیز والا جو ہے وہ آہ کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی تو اس لیے میں تو یہ آنیسلی یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر اسرار کرنا کہ کم وٹ میں آہ نائنٹی ڈیز سے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی آسمانی ایک کمانڈ ہو گئی ہے تو وہ یہ بات درست نہیں ہے انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے اور حالات اور واقعات کے مطابق کیا جاتا ہے اور وہ اکنامکس کے ایک بڑی مشہور سر یہ تو اب نہیں ہونے جا رہا ری وزٹ تو نہیں ہوگا فیصلہ جو چیف جیسٹس کی پوزیشن ہے چیف جیسٹس کی جو پوزیشن ہے اس پر ریورس نہیں ہو سکتا ذرا کھوکلی بتاتیے کہ سر یہ جو ارشد شریف والا معاملہ ہے یہ کل بڑی پریس کلاب میں بڑی دعوے ہو رہت ہے کہ ہمیں پتا ہے کس نے مارا ہے ہمیں پتا ہے کس نے مارا ہے تو آپ نے ٹویٹ بھی کیا کہ آ کے ہمیں ایویڈنس دے دی جائے تو اس معاملے میں کوئی آپ سے رابطہ ہوا ہے بلکل نہیں جی یہ اور بڑا انفرچونیٹ ہے اور بڑا غیر ذمہ دارانہ ایٹیچوٹ ہے بہت سے لوگوں کا کہ وہ ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا اس ایشو کو پولیٹسائز کرنے کے لیے مختلف دعوے تو کر دیتے ہیں مثلا اب کل غالباً میں محمد مالک صاحب کی گفتگو سن رہا تھا وہ فرما رہے تھے جی کہ فیض حمید کی بہت زیادہ اس کے ساتھ میس انڈرسٹیننگ تھی اور چپکلش تھی ارشد کے ساتھ اور یہ اس نے کیا ہوگا اب دیکھیں مختلف ورزنز جو بھی آتے ہیں وہ الٹی میٹلی اگر کوئی ریل اکیوس بھی پکڑا جاتا ہے کلپریٹ پکڑا جاتا ہے تو اس کو بینفٹ دیتے ہیں تو میں نے تو پہلے بھی التجاہ کی تھی ایون ان کی جو اہلیاں ہیں دوسری جویریا وہ اور ان کے رعوف کلاسرا صاحب کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ چل رہا تھا میں نے ان سے منت کی کہ جی کہ یہ والا ایشو جو ہے کم از کم آپ سوشل میڈیا پر نہ ڈسکس کریں اس کو بیٹھ کے کئی اور سٹل کریں اسے کیس ڈیمیج ہوگا اسی طرح پھر کل میں نے کہا کہ بھئی اگر کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کوئی اور اس انفارمیشن کو کوئی سبسٹینشیٹ کر سکتا ہے وہ مجھے اپنا ایفیڈیوٹ دے دیں میں اس کو سپریم کورٹ میں پیش کر دوں گا ہمیں ہمارے کیس میں ہمیں ہیلپ مل جائے گی لیکن ابھی تک تو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں آیا کہ جو کہے کہ یہ لیں باتیں سب کو کرنی ہے لیکن ثبوت کسی کے پاس دیں جسس صاحب بہت شکریہ میرے باقی مہمان انتظار کر شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہم وقفہ لینے جا رہے ہیں وقفہ کے بعد آئیں گے سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ سے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو بلاول صاحب کا دورہ بھارت ہے کیا وہ غیر ضروری تھا کیا ویڈیو لینک پر کیا جا سکتا تھا اس میں ملک کے وسیط اور مفاد میں کیا کیا جا سکتا تھا وقفہ کے بعد بلاول صاحب کے حوالے سے بڑی آج چیمگویاں بھی ہو رہی ہیں بڑا کرٹسزم بھی آ رہا ہے ایک کے بعد ایک ٹویٹ بھی آ رہی ہے ایک کے بعد ایک بیان بھی آ رہا ہے بڑا کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ وہ کیوں چلے گئے شہنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کی میٹنگ پر گوا آپ کا جواب اس پر لیکن ان کی تکلیف سمجھ آتی ہے تکلیف کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہو گئی پاکستان کی عوان کو بھی سمجھ آ رہی ہے ایک وہ وقت تھا کہ جب یہ تحریک انصاف جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے ان کی جو لیڈر ہیں وہ موڈی کی واپسی کی دعائیں کرتے رہے وہ کلبوشن کا کیس لڑتے رہے وہ موڈی کو ویسٹ کالز مارتے رہے لیکن وہاں سے کبھی کوئی جواب نہیں آیا اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کام ہے کہ جب موقع ہو تو جا کر اس وقت ہتھیار ڈال دینا جب لڑنے کا موقع ہو تو ڈھیر ہو جانا جیسے کہ گانلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے جس پہ تفصیل پوری قوم کے سامنے ہیں یہ اب کوئی ایسی کوئی اس میں خفیہ بات نہیں رہی کہ کشمیر کا جو سودا ہوا وہ سسکوچ ان کے علم میں پہلے سے تھا اور یہ وہاں امریکہ گئے اور انہوں نے دونالڈ ٹرمپ سے ملنے کے بعد پوری کابینہ کو جو ہے لائن میں کھڑا کر کے پھولوں کے ہار اپنے گلے میں ڈلوائے ایر فوک پہ اور یہ اعلان کیا کہ میں ورلڈ کپ لیت کے آگ گیا ہوں اب سوال یہ ہے کہ وہ ورلڈ کپ کونسا تھا جو عمران خان نے جیتا وہ ورلڈ کپ کشمیر کا سرینڈر تھا سکوتے کشمیر تھا آج حیرت یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کا فارن منسٹر چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو اگر میری جماعت کے علاوہ کسی اگر پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہوتا اور وہ بھارت جا کے ان کے پروپیگنڈے کا جواب ان کو ان کے گھر میں دیکھ کر آتا تو میں میں اس کے پیچھے کھڑی ہوں لیکن چونکہ ان کی دکشنری میں اور ان کی لوگت میں قومی مفاد اور ذاتی مفاد جو ہے اس میں قومی مفاد کی ذاتی مفاد کے آگے کوئی حیثیت نہیں لہٰذا یہ ایسے موقع پر بھی جہاں ملکی مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہو یہ جو ہے گنڈ ڈالنے سے باز دیئے کہ مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہے لیکن افسوس ضرور ہے کہ سب کے باوجود اپنا جواب نہ دیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو تمام معاملات کھل کے سامنے آ رہے ہیں اس پر جواب دیں کہ جب آپ کو علم تھا کہ کیا ہونے جا رہے تو آپ نے کیا کیا اس وقت آپ اس کے آگے دھیر ہو گئے موڈی کے آگے ہاتھ چوڑتے رہے اس کی واپسی کی دعائیں کرتے رہے کہتے رہے کہ آئے گا تو کشمیر کا مستحل ہوگا آج وہ کس مو سے جو ہے وہ بلاول صاحب تنقید کریں میں سمجھتی ان کا بڑا دلیرانہ اقتام ہے کہ وہ جا کر وہاں بات کریں گے پاکستان کا موقف دیں گے اور موڈی کی جو اس وقت دھارت میں آگ لگی ہوئی ہے اور جو اقلیتوں کو خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہے اسے وہ ضرور بات کریں گے اور جو موڈی کا ایک چہرہ ہے دنیا کے سامنے بے نکاب ہوگا جو عمران خان نہیں کر سکا اور نہ وہ کرنا چاہتا ٹھیک ہے بلہ حجر صاحبہ یہ بتا جے گا کیونکہ آج سپریم کورٹ نے پھر اسرار کیا ہے کہ ہمارا جو پوزیشن ہے ہماری جو پوزیشن ہے بڑی کلیر ہے چودہ مئی کو انتخابات ہوں گے اور یہ سمجھوتے اور یہ باتچیت مزاکرات کا آئیڈیا سیاستدانوں کا تھا لیکن سیاستدانوں کو مدو کرنے والے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہی تھے اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ آپ لوگ آپس میں کوئی کنٹلوجن ریچ کر لیں کیا ہم نے پہلے سمجھنے میں گلتی کیا یا ہم اب سمجھنے میں گلتی کر رہے ہیں اور الیکشنز تو نہیں ہو رہے تو کیا پوری پارلیمنٹ پر کنٹیمنٹ لگ سکتا ہے سنا میں نہیں سمجھتی کہ ایسے ہو سکتا ہے مزاکرات کا ایک آیا تھا کورٹ کی طرف سے ایک تجویر اچھی لگی اور سب کا ویسے بھی یہ پولٹیکل جو یہاں ہمارے یہاں پارٹیز تھی ان کی بھی رائے تھی کہ باتچیت کر کے دیکھنی چاہیے ہمیشہ باتچیت سے ہی بات آگے بڑھتی ہے اور وہ مزاکرات جو ہیں وہ جب تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تب تک میں سمجھتی ہوں کہ اب یہ چونکہ اب وال دیکھئے سیاسی پارٹیوں کی کورٹ میں ہیں ان کو آپ سے دات کرنے دینی چاہیے اور لکھی جو حالات ہیں آن ڈے گراؤنڈ آج کورٹ میں جنسی میں ساتھ اساتذہ کو جو شہید کیا گیا ایک سکول میں گھس کے دورانے امتحان تو آپ بتائیے ان حالات میں آپ میں کون سیس کون گارنٹی دے گا کہ جو آدمی اترے گا امیدوار انتخابی میدان میں وہ اپنی جان کی واضی نہیں ہارے گا چاہ سی واضی ہار جانا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن جو جان کی واضی جو ہارتے ہیں ان کا ذیمہ داری کوئی لیتا ہے اگر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن انتخابات ضرور ہونا چاہیے اور انتخابات ضرور ہونا چاہیے لیکن اس وقت جب سب کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہو جب سب ایک ہی طرح جو ہے ایک ہی جگہ برابری میں کھڑی ہو اور پھر وہ اپنا کیا جو ہے کچھا چٹھا عوام کے سامنے پیش کریں اور عوام جس کو چاہے ووٹ دیں لیکن بیراب کیونکہ ایک سبجوڈ اس چیز ہے اس پہ میں آپ کو سیاسی ہی اپنی سوچ بتا سکتی ہوں ووٹ میں جو ہوگا وہ تو دیکھیں گے پھر جیسے آگے بستے ٹھیک ہے پلوشت صاحب آپ کی ذاتی مصروفیت تھی آپ کو تنگ کیا بہت شکریہ آپ نے زحمت کی آنے کی اب ہمارے ساتھ موجود جدون صاحب جانگی جدون صاحب بہت شکریہ ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد سر یہ فرما دی جائے گا آج بڑا اسلامباد ہائے کورٹ میں بڑا ویلکم تھا آج عمران خان صاحب تشریف لے آئے فائنلی آئے فائنلی ویلچئر پر پہلے تو یہ بتاتی جائے گا جو نو مقدمات ہیں اور انہوں نے کہا ڈبل سنچری کروس ہوگی پہلے تو اس پر ذرا نظر ڈال لی جائے کہ کتنے کیسز ہیں سر ان پر نہیں میں آگے مختلف چینلز پر جیو پہ بھی میں نے کٹیگوریکلی سٹانس لیا تھا کہ کوئی ہے آپ کے پاس تو آپ ثابت کریں اب بھی جو ان کے خلاف کلیکٹیولی کیسز ہیں میرے حال میں اسلامباد کے اندر تو 31 ہے یہ تمہیں مطلب ہے تو باقی جو پنجاب کے اندر توٹل میرے حال میں 40 کیسز ہیں اب اس میں یہ سپین اف ٹائم ان کیسز کا یہ بہت پیچھے کا ہے اس میں وہ کیس بھی شابل ہیں جب انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا جو پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا اور اس میں زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ 26 مئی 2022 کے ہیں جب انہوں نے کال دی تھی کہ آپ ڈی چوک پہنچیں ہر حال میں پہنچیں حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ڈی چوک میں یہ جلسہ نہیں کر سکتے تو اس میں آج میں نے ان کے وکیل کو چیلنج بھی کیا میں نے کہا آپ کہتے ہیں جی کیس بنیں گے تو آپ مجھے ایک تو بتائیں کہ ان میں بوگوس کیس کونس ہے آپ ایک افعار پڑھیں اگر اس میں کیس نہیں بنتا ہوا تو میں پہلا بندہ ہوں گا کورٹ میں کھڑے گئے کہ میں کیوں گا جی آپ اس کیس میں بے شک آپ ابھی ان کو بیل دی دیں ابھی آپ کو ایکوٹ کر دیں لیکن آپ کیس کھول کے پڑھیں آپ کس کیس کی بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کوئی پندرہ کلو ہیرون کا کیس بنا دی گیا اگر آپ نے گاڑی کو جلائی ہے کوئی ممدان خان یا کسی اس کے پلوٹ کے لبرکر نے انسٹیگیٹ کیا بندوں کو تو وہ تو پھر کیس بننے ہے 109 کبھی بننا ہے ایک غریب بندہ کو یا کسی پولیس والے کے ہاتھ لگا گئے تھے لیکن جب منارکان صاحب پیش ہوئے تو جو مہموت جو موزز جج صاحبان تھے انہوں نے بڑا نرازگی کا وہ کیا انہوں نے نرازگی بھی دکھائی جو فواد صدری صاحب آگے روسترم پہ بولے لگ گئے چپنی کہہ رہے تھے پھر اٹھ کے بچے بھی گئے اس کے بعد انہوں نے کہا میڈیکل رپورٹ ہاں میڈیکل رپورٹ بھی ان کو اپنے نئی منظور کی لیکن زمانہ پھر بھی مل گئی تو یہ اس میں تضاعت کیوں اثر نہیں میں آپ ون بائی ون سمجھاتا ہوں پہلی بات ہوئی کہ آپ کی ناظرین کے لیے یہ جو ان کا کیس تھا بیل کا وہ یہ تھا کہ جو ان پر اوفینس لگے ہوئے ہیں یہ ٹرائل کورٹ جو ہے کورٹ آف سیشن جج جو ہے یو ٹیررزم کورٹ ہے وہ ٹرائل کرے گی وہ اس کورٹ کے ہی کیس ہیں یا ہائی کورٹ کے بیسیکل ہی کیس نہیں ہے اب انہوں نے آگے کہا جی ہمیں ٹرنزیٹری بیل چاہیے حالانکہ ایک کلومیٹر سے بھی کم فاصلہ ہے پانچ سو میٹر کا فاصلہ ہے آپ پہ اسے پہ جی لیون جاتی رہتے ہوں گی کہ ہائی کورٹ سے آگے وہ جو کمپلیکس ہے جی لیون کا تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ انتظامات ٹھیک نہیں ہیں حالانکہ انہوں نے خود گیٹ توڑا تھا پیچھلی طریقے پہ تو ہمیں یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے ٹرنزیٹری بیل چاہیے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ تو ہم تو آپ کو بیل نہیں دیتے ڈریکٹ ہم تو آپ کو اسی کورٹ کے پاس بیجنے تو انہوں نے کہا جی یہ ٹھیک ہے آپ اس کورٹ کو اپروچ کریں پہلے انہوں نے لہور سے اپروچ کیا اسلام آئی کورٹ تک آنے کے لیے ٹرنزیٹ بیل لی اب یہاں سے مطلب ہی ٹائم زیادہ کرنا چاہتے ہیں ٹائم ویسٹ کر جاتے ہیں علانکہ ڈریکٹ لی وہاں پہ بھی جا کے یہ بیل اپلکشن دے سکتے تھے یہ تو ہوگا کیس کا میرٹ کیا تو انہوں نے یہ کہا جی ہم میرٹ پر ڈسکس نہیں کریں گے آپ کی بیل بنتی ہے نہیں بنتی یہ وہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیٹ کرے گی کہ آپ کی بیل انہیں فنس میں بنتی ہے کیا فنس ہے آپ کے خلاف کس طرح بنایا گیا ہے کس نے بنایا ہے کیوں بنایا ہے یہ چیزیں ابھی کوئی ڈسکس نہیں ہوئی باقی جو آپ کی بات ہے دوسری بات جو ہے وہ میڈیکل والی وہ یہ ہوئی کہ کل ان کا کیس فکس تھا تو یہ اچانک آگے جی ایک سیٹریفیگیٹ لے کہ جی یہ میڈیکل جو شکت خانم کے ڈاکٹر انہوں نے دیا ہے کہ جی ان کی چیزیں ہو گئی ہے اور یہ دس دن بیڈ ریسٹ کریں اور مووو نہ کریں تو میں نے ایبجیکشن کیا جی کہ یہ میڈیکل جو وکیل بھی ہیں کریمیل جسٹر سمجھنے والے لوگ ہیں کبھی بھی کسی پرائیوٹ ہسپیٹل کا اور پرائیوٹ ایم ایل آر ہوتی ہے میڈیکل لیگو رپورٹ یا میڈیکل سیٹفیکیٹ وہ ایڈمیزیبل نہیں ہوتا کسی کوٹ کے اندر کوٹ آف لاغ کے اندر کریمیل جسٹر سسٹم کے اندر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو جب یہ کوٹ ایڈنٹیفائی کرتی ہے یا جو گورنمنٹ ڈیزگنیٹ کرتی ہے اور نوٹیفائی کرتی ہے تو وہ ڈیزگنیٹڈ آسپیٹل ہوتی ہے گورنمنٹ کی اس کے اندر پھر ایک ڈیزگنیٹڈ ڈاکٹر ہوتا ہے تمام ڈاکٹر دیکھیں نا آئی کا ڈاکٹر ہوتا ہے یہ در ہوتا انہوں نے جو میڈیکل ایم ایل آر کے لیے ایک ڈاکٹر ڈیزگنیٹ کیا ہوتا ہے یہ ڈاکٹر سے یہ ایک بہت بڑی آسپیٹل ہے تو اس میں دو کر دیتے ہیں چلو آیا کہ یہ ٹھیک ہے آپ کی بنیادی اعتراضات اپنی جگہ لیکن کیا وہ دوبارہ ان کو کہا گیا ہے سرسار کیا گیا ہے کہ جائیے دوسری جگہ سے میڈیکل کرا کے ہمیں دیجئے یا اس بات کو اب ایسی چھوڑا ہے اوپن اینڈڈ نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایم ایف نے ایک اور شرط لگا دی ہے اور یہ شرط ہمیں کیا دن دکھائے گی اور یہ شرط کیا پوری ہوگی نہیں ہوگی کتنا ٹیکس بڑے گا کتنا ریونیو جنریٹ ہوگا اس ملک میں لیکن یہاں پر صرف ایک ہی چیز جنریٹ ہو رہی ہے اور وہ ہے کیاوس اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فوجی اہلکار شہید ہو رہے ہیں ہمارے معصوم اساتذہ مارے جا رہے ہیں کلنگز ہو رہی ہیں یہاں پر سی ٹی ڈی کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ایک آج آپریشن میں ایک ویشت گرد بھی مارا گیا ہے موسٹ وانٹڈ کرمینل تھا مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان حالات میں الیکشنز ہوں گے تو کیسے ہوں گے لیکن ججز صاحب نے کہہ دیا ہے چیف ججز صاحب پاکستان نے کہ چودہ مائی کا جو فیصلہ ہے ایٹ سٹانڈز ایٹس تو اس پر کیا اب مزید دیولپنٹس ہوں گی ہم دیکھیں گے لیکن ہمارے پروگرام سے اب تک کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے مرکات ہوگی اگلے ہفتے thank you for watching today موسیقی